اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے پنجاب کے چوالیس نرسنگ کالیجز میں بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن دو ہزار چوبیس تائیس سیشنز کی میریٹ لسٹ کے بارے میں تو اپ ڈیٹ آ چکی ہے کہ بی ایس نرسنگ کی پہلی میریٹ لسٹ جو ہے کب ڈسپلے ہوگی ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس کی لسٹ کب ڈسپلے ہوگی اور اس کے علاوہ جو آپ کی کلاسیز ہیں یہ کب سے سٹارٹ ہوں گی ایسے تمام سٹوڈنٹس جو اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ ہمارا ویڈسپ چینل فالو کر لیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپٹن میں مل جائے گا تو بات کریں سٹوڈنٹس میریٹ لسٹ کے حوالے سے تو سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس کی جو ویریفیکیشن ہوگی یہ چار دسمبر دوہزار تئیس سے سٹارٹ ہوگی اور نو دسمبر دوہزار تئیس تک جو ہے کمپلیٹ کر لی جائے گی یعنی کہ ایک ہفتہ جو ہے آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی اس کے بعد سٹوڈنٹس جو ریجیکٹیڈ کینیڈیٹس کی لسٹ ہے یہ گیارہ دسمبر دوہزار تئیس کو ڈسپلے ہوگی یاد بہے کہ جب ریجیکٹیڈ کینیڈیٹس کی لسٹ آناؤنس ہوتی ہے تو اس میں آپ کی اوبجیکشن لکھی آتی ہیں یعنی کہ آپ کے نام کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا اوبجیکشن ہے کیا مسٹیک ہے تو اس صورت میں آپ نے اپنے کبھی بھی کالیج ویزٹ کرنا ہوتا ہے اور جو بھی آپ کی مسٹیک ہوتی ہے تو اس کی آپ نے کریکشن کرانی ہوتی ہے ریجیکٹیڈ کینیڈیٹس کی لسٹ کے بعد آپ کی جو گیزٹ لسٹ ہے گیزٹ لسٹ وہ ایک ہفتے کے اندر جاری کی جائے گی یاد رہے کہ سٹوڈنٹس گیزٹ لسٹ وہ لسٹ ہوتی ہے جس میں تمام سٹوڈنٹس کے نیم ہوتے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے میبیٹ وائز ان کے نام جو ہے انٹر کیے جاتے ہیں لسٹ کے اندر اور اس کے بعد گیزٹ لسٹ کے فوراں بعد ہی پہلی میبیٹ لسٹ آناؤنس کرتی جاتی ہے تو اس کے بعد جو مرننگ شیفٹ کی لسٹ ہے یہ پہلے ڈسپلی ہوگی اس کے بعد ایوننگ کی لسٹیں ڈسپلی ہوگی اور آپ کی جو کلاسیز ہیں سٹوڈنٹس یہ یکم جنوری دوہزار چوبیس سے سٹارٹ کی جائیں گی یعنی کہ دوہزار چوبیس سے آپ کی کلاسیز سٹارٹ کی جارہی ہیں تو یہ تھی اپ ڈیٹ جو آپ کو دینی تھی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں آپ کے تمام سوالات کی آنسر دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں مزید اپ ڈیٹ کے لئے چینل وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹ ویڈی پیسیج آف ٹائم ملتی رہے